رائے سٹوڈیو کے معزز دوستوں کو رائے دانش کی جانب سے السلام علیکم حضرت نوح علیہ السلام نے سلاب سے پہلے موبائل فون پر اپنے بیٹے سے بات کی تھی ترک پروفیسر کا دعویٰ ساتھ دلیل ایسی دی کہ ہر کوئی لا جواب این این ایس نیوز ایک ترک پروفیسر ڈاکٹر یواز اورنگ جو اسطنبول یونیورسٹی میں میرین سائنس کے لیکچر رہے ہیں انہوں نے ایک قیوی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام اور طفان نوح کے حوالے سے حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آج سے دس ہزار سال پہلے ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانس تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سٹیل کو استعمال کرتے ہوئے کشتی بنائی تھی اور اسے ایٹمی اندھن سے چلایا جاتا تھا پروفیسر اورنگ نے دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ موبائل فون پر رابطہ کیا تھا اور اسے کشتی پر سوار ہونے کے لیے قائل کیا تھا پروفیسر اورنگ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر ہر چیز کا زندہ جوڑا رکھنے کے بجائے اس میں ہر ایک نر اور مادہ کا انڈہ محفوظ کیا تھا آج دنیا میں جو بھی زندگی ہے وہ اسی سپرن اور نرمادہ انڈوں کی بنک کی وجہ سے ہے ٹی وی پروگرام میں شریک افراد نے جب پروفیسر اورنگ سے اپنے دعویٰ کے حق میں چند ثبوت دینے کا کہا تو انہوں نے ثبوت میں قرآن کریم کی آیت پیش کر دی پروفیسر اورنگ نے کہا کہ جب تین سو سے چار میٹر انچی لہر بلند ہوئیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے کئی کلومیٹر دور تھا ان کی باتچیت عام طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے یہ معجزہ ہو سکتا ہے لیکن یہ باتچیت موبائل فون کے ذریعے ہوئی تھی پروفیسر اورنگ کی دعوے پر اکثر لوگ تنقید کی ہے تاہم پروفیسر اورنگ کا کہنا ہے کہ وہ سائنس دان ہیں اس لیے سائنس کے لیے بات کر رہے ہیں